اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت دین میں تحریف اور دین کو برباد کرنے کے لئے مولانا ساتھ کاندھلوی صاحب کی طرف سے جانے انجانے طریقے پہ جو ماتے چل رہی ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دین کو برباد کرنے کے لئے ٹھیک ہلے رکھا حدیث پاک فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محفوم ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ گربڑیاں پیدا ہوں گی اس امت میں بھی ہوں گی بنی اسرائیل میں جو دین کو برباد کرنے کے لئے گربڑیاں کی تھی ایک تو دین میں گلو اور تحریف فی الدین کرتے تھے یعنی دین کے اندر تحریف کرتے تھے اور گلو کرتے تھے اس سے بچنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت دی اس وقت مولانا سعید کاندھلوی صاحب گلو فی الدین کر رہے ہیں اور تحریف فی الدین کر رہے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جہاد میں جانے کے لئے یہ فرمایا گیا کہ تم جہاد میں جاؤ تو روزہ نہ رکھو چونکہ وہاں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور تم نڈھال ہو جاؤ گے تو جہاد نہیں کر پاؤ گے تو مولانا سعید کاندھلوی صاحب اس وقت تبلیغی جماعت پر یہ فٹ کرتے ہیں کہ اصل جہاد تبلیغی جماعت ہے ان کے آدمی اس بات کو کہتے ہیں اور جہاد کی جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری تبلیغ پر فٹ کر رہے ہیں دیوبند کا ایک فتوہ ہے دیوبند سے پوچھا گیا کہ تبلیغی جماعت میں نکالنے کیلئے جہاد کی آیتیں یا حدیثیں بیان کی جائیں دارالوم دیوبند نے کہا کہ تبلیغ کے لئے حدیثیں اور آیتیں وہی بیان کیجئے جہاد کی جو آیتیں اور حدیثیں بیان کریں گے تو یہ دین کے تحریف کے مترادف ہو جائے گا اس وقت جتنے تبلیغی جماعت مولانا سعید صاحب کی لوگ ہیں وہ ساری کی ساری جہاد کی آیتیں اور حدیثیں یہ تبلیغی جماعت کے اوپر بیان کر رہیں یہ تحریف افید دین کر رہیں اسی کو مولانا عرشد مدنی صاحب کہتے ہیں اگر مولانا سعید کے بیان میں جاؤ گے جو گرد باتیں تحریفی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ باتیں تم دنیا میں فیلاؤ گے اس سے دین کو نقصان ہوگا ایک بات کہی جا رہی ہے مرکز سے جو کہا جا رہا ہے یا میر صاحب جو کہیں گی وہی بات کو بیان کردہ ہے تو یہ لوگ قرآن حدیث کو نہ بیان کر کے جو باتیں مولانا سعید اینڈ کمپنی کہہ رہی ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لئے مولانا عیسیف قادلی صاحب نے حیاتو صحابہ جلد ایک میں باب جہاد الگ قائم کیا ہے باب تبلیغ الگ قائم کیا ہے تو باب جہاد کی جو آیتیں ہیں اس الگ باب تبلیغ پر بیان کر رہے ہیں یتنی ان لوگوں کو نہیں سبر ہوا مولانا سیخ زکریہ صاحب یا محدث عاظم تھے ان کو معلوم ہے کہ کونسی حدیث جہاد کیلئے ہے کونسی تبلیغ کیلئے ہے اس لئے مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں کہ باب تبلیغ میں کوئی بھی جہاد کی آیت یا حدیث باب تبلیغ میں نہیں رکھا ہے جب اس سے مولانا سعید کو سبر نہیں ہوا کہ امت گمراہ نہیں ہوگی تو منتخب کو لکھوایا اور منتخب کے باب تبلیغ میں باب جہاد کی ساری آیتیں انہوں نے بھر دیا ہے تو تبلیغی لوگ جو کم پڑھے لکھے ہوئے ہیں وہ باب تبلیغ کے آیتیں جو باب جہاد کی بڑھی جو اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو جہادی سمجھتے ہیں جہاد کی ساری جو سواب ہے وہ اپنے اوپر منتبق کرتے ہیں اسی کو مولانا جو اس سے پہلے دار علوم کے محتمین تھے صدر مدرش تھے انہوں نے رحمت اللہ علیہ جو تو انہوں نے لکھا ہے کہ منتخب حدیث کی فضال تبلیغ میں مشکاش شریف کی جو ساری کی ساری جہاد کی آیتیں ہیں وہ ساری کی سارے منتخب کے باب تبلیغ میں بھر دیا ہے اس سے لوگوں یہ تحریف فی الدین ہے اور لوگ پڑھ کے گلت راستے پہ جائے ہیں تو حضور کے امت کو برباد کرنے کیلئے نئے طریقہ ایجاد کیا ہے اب اس میں دیکھئے کہ تبلیغ میں جانے پر غروضہ نہ رکھا جائے چونکہ جہاد میں جانے کا موقع برا کیا ہے اس لئے اس کو تبلیغ کہتے ہیں مولانا سعید کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کی نقل حرکت کا جو سواب ہے اس زمانے میں تبلیغوں پر جو تبلیغ نقل حرکت کرتے ہیں ان پر ملے گا تو اس وقت یہ دید میں بہت تحریف چل رہی ہے کہ تبلیغ میں جانے پر روضہ نہ رکھا جائے ان سے مت پوچھو علماء سے پوچھ لو جو جہاد کی ساری چیزیں انہوں نے تبلیغ پر منتبق کر دیا ہے اس وقت بہت بڑی تحریف دین میں ہو رہی ہے اور دین کو ختم کرنے کیلئے نیا طریقہ اور نئی سازش چلائی جا رہی ہے لہذا میں نے دارورون دیوبند کا فتحہ بھی بھیج دیا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء اکرام سے رابطہ کرو جو مولی سعید کہتے ہیں تبلیغ بھی جائے اس کا روضہ رہنا ضرور رکھنا ضرور نہیں ہے یہ چیزیں مولی سعید سے نہ پوچھ کے آپ کسی دارورون کے ورماء سے پوچھ لو کسی مدرسے سے ورماء سے پوچھ لو ان سے پوچھ کر دین پر عمل کرو ورماء وارث انبیاء ہے اگر ورماء کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تواہی کی برواد ہو جاؤ گے لہذا مولانا سعید کاندھلوی صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دین کو ختم کرنے کیلئے باطل کے جن بنے ہیں 31-2018 کے اعلانیے میں دارورون نے کہا ہے اہے سنت الجماعت سے ہٹکے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں لہذا گزارش ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تحریم مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پامال کرنے کی کوشش مت کرو اور نہ کر مرنے کے بعد ہی قبر ہی کسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا کیا کروگے چند چیزیں میں نے عرص کر دیا ہے نشاندہ ہی کر دی ہے اسی کو دارورون دیوبند نے کہا ہے کہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں لہذا ان کا ساتھ چھوڑ کی اللہ رسول کا ساتھ پکڑو تاکہ دنیا کے اندر بھی سرک رو رہے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سرک رو رہے ہیں جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے علماء سے پوچھ لو ان کے باتوں پر متاؤ فقط و سلام حیات السحابہ جلد تیز صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پہ لکھتے ہیں کہ حیرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس امت کے لئے سب سے بڑا خطرہ وہ ہوگا جو تفسیر بھی رائے کرے تو کیا مولانا ساتھ کاندھلوی اس وقت امت کے لئے سب سے بڑی خطرہ ہے دارالوم دیوبند نے کہا ہے ان کے بارے میں تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں اور واقعی معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لئے سب سے بڑی خطرہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر تحریف کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بھی رائے کرتے ہیں حدیثیں غلط بیان کرتے ہیں اور ایک اسی کو دارالوم نے کہا ہے کہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ان پر قدگنہ لگائے گیا تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرق ازاللہ میں تبدیل ہو جائے گا کیا جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں فرق ازاللہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں سوچو اور سمجھو ساتھ کی غلط بیانی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے چیک کر رہے ہیں ساتھ کیا جنم Pacquane سوچو اور ہیڈیوговام موسیقی